اسلام علیکم نائنٹھ کلاس آج ہم پڑھیں گے یونٹ نمبر نائن کا پیرا گراف نمبر ٹو سو لیٹس سٹارٹ ون ڈے سٹینڈنگ ایڈ دا بس سائیڈ اوف آئی ینگ بس ایکسیڈنٹ وکٹم ایک دن کھڑے ہوتے ہوئے ایڈ دا بیٹ سائیڈ بستر کے قریب اوف آئی ینگ بس ایکسیڈنٹ وکٹم ایک نوجوان بس ہاتھ سے کا شکار لڑکی کے ایک دن ایک نوجوان بس ہاتھ سے کا شکار لڑکی کے بستر کے قریب کھڑے ہوتے ہوئے آئی ونڈرڈ میں سوچنے لگی ایف شی کود میک دا سیم ریکاوری ایس آدرز کے وہ دوسرے مریضوں کی طرح صحتیاب ہو سکے گی ہیرا ہیڈ ریسیوڈ ہیرا کو آئی تھی سیور ہیڈ اینڈ سپائنل انجریز شدید سر اور ریڈ کی ہڈی کے زخم ہیرا کو سر اور ریڈ کی ہڈی کے شدید زخم آئے تھے جب وہ ایک سپیڈنگ بس کا مطلب ہے تیز رفتار بس سے ہٹ بائی ٹکرائی تھی جب وہ ایک تیز رفتار بس سے ٹکرائی تھی جب وہ ایک مسروف سڑک کو عبور کر رہی تھی عبور کر رہی تھی یعنی کہ پار کر رہی تھی میں دوبارہ سے اس کا بتاتی ہوں جب وہ ایک مسروف سڑک کو عبور کر رہی تھی تو ایک تیز رفتار بس نے اسے ٹکر ماری تھی آئی ٹکھ ہر لائفلیس آرمز این مائی ہینڈ آئی ٹکھ ہر میں نے رکھ لی ہر لائفلیس لائفلیس کا مطلب ہوتا ہے بے جان آرمز بازو میں نے اس کے بے جان بازووں کو اپنے ہاتھوں میں رکھ لیا اور بہت سی ورزشیں کرنے کی کوشش کی اون ہر اس پر بٹن وین لیکن ناکام ہو گئی اور اس کی چھوٹی بہن کو بھی بلایا اور اس سے باتیں کروائیں یہ سوچتے ہوئے کہ یہ سوچتے ہوئے کہ قریبی عزیز کی آواز ایکٹیویٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے یہاں پہ کہ ایکٹیویٹ کرنا جیسا کہ یہ سوچتے ہوئے کہ قریبی عزیز کی آواز حرکت پیدا کر سکے تقریبا مردہ اصابی کھلیوں کو وہ دیکھ سکتی تھی لیکن بول نہیں سکتی تھی ہر آئیز شورڈ ہلپ لیسنس ہلپ لیسنس کا مطلب ہوتا ہے بیبسی اس کی آنکھیں اس کی بیبسی دکھاتی تھی یا اس کی آنکھوں سے اس کی بیبسی چھلکتی تھی میں اس کا ذہن پڑ سکتی تھی تھو ہر آئیز اس کی آنکھوں کے ذریعے شاید وہ یہ کہنا چاہتی تھی پلیس ہلپ می کہ میری مدد کرو آپ لوگوں نے یہ جو باکس قوشن نظر آ رہا ہے اس کو بھی آپ نے ساتھ ساتھ ہی کرنا ہے جیسا کہ آپ نے فرسٹ پیراگراف کا باکس قوشن کیا تھا اسی طریقے سے اس کے ساتھ بھی آپ نے یہ والا قوشن ساتھ ہی یاد کر لینا ہے کلاس یہ اس کے ورڈز میننگ ہے اس پیراگراف کے آپ نے یہ بھی ساتھ ساتھ یاد کرنے اور اپنے نوٹ بک پہ کرنے موسیقی موسیقی